نمسکر دوستو بھاگئے لکشمی کا آنے والا اپیسوڈ کا پیجہ دلچسپ دیکھنے کو ملتا ہوا نظر آنے والا ہے کیونکہ دوستو لکشمی کے کڈنیپ ہونے کے بعد میں اس سمیں ریسی بہت زیادہ تلملا چکا ہے ریسی نے بول دیا ہے کہ لکشمی کو ہر قیمت پر میں گھر سے واپسی ہی لے کر آنگا جی ہاں گھر کو آپ سے لینے کے لیے ریسی نے بول دیا ہے کہ اگر اس میں کسی کا ہاتھ نکلا تو میرے سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہاں پرسونل کا ہاتھ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے ملسکا کی جو فرینڈ ہے سونل وہ پورا ہی گیم کھیل رہی ہے اور پورا گیم وہ کس طریقہ سے کھیل رہی ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں حالانکہ دوستو آپ ان لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ ریسی کسی بھی طریقہ سے صادقوں بھی نہیں کرنے والا اور نہ ہی وہ انگیجمنٹ کرے گا جب تک لکشمی صحیح سلامت گھر پر ویجٹ نہیں کر لے گی کیونکہ ریسی نے بول دیا ہے کہ میں کسی بھی طریقہ سے کسی بھی بات میں نہیں آنے والا مجھے ہر طریقہ سے لکشمی چاہیے ہر قیمت پر چاہیے ہر صورت میں چاہیے اس کے لئے چاہے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے بہت بڑا سچ ہے آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ آنے والی کچھ کہانی آپ لوگوں کے لئے ایک نہیں بلکہ سمیں کئی اور بھی ٹوشٹ لاتے ہوئی نظر آنے والی ہیں بات کی جائیں اس سمیں بڑی اپ ڈیٹ کی تو دوستو جلدی ہی آپ لوگوں کے بیچ میں دیکھنے کو ملے گا باکہ اس میں ملسکا اور ملسکا کی سہیلی یعنی سونل ان لوگوں کا سب سے بڑا ہاتھ نکلتا ہوا نظر آئے گا جس کے بعد میں لکشمی ایکسپوز کرے گی کیونکہ لکشمی کو پتا ہے کہ کس طریقہ سے کیسے ایکسپوز کرنا ہے سب ہی لوگوں کے سامنے ان لوگوں کو جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کچھ کہانی میں آپ لوگ دیکھ پائیں گے یہ رسی کے فازدر کو بھی تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے ملسکا اور ساتھ نیلم پر ساتھ ہی دوستو میرا نام ہے روحیت ناغر چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو جرور بتائیں گا اس کیسے لگ رہی ہے آپ کو میری ویڈیو تھینکیو شو مچ کہ آپ نے میرے کو اتنا سپورٹ